جی اسلام علیکم عزیز دوستو آج ہم فسانہ اعزاد جو کہ پندت رتنہ سرشار کا ایک بڑا مشہور ناول ہے اس کے تنقید جائزے کو لے کر حاضر ہوئے ہیں ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں دوستو میری آواز خراب ہے کیونکہ میری طبیعت کافی جنہوں سے خراب تھی تو اس کو نظر انداز کی دئیے گا پندت رتنہ سرشار کی تخلیقی زندگی کا آغاز مشہور عوض اخبار کی ایڈیٹری سے ہوا فسانہ اعزاد بھی اس عوض اخبار میں دسمبر اٹھانسو اٹھانسو اٹھانسی تک شائع ہوتا رہا اور اس قدر مقبول ہوا کہ شمالی ہندوستان کے گھر گھر میں اس کی شہورت پھیل گئی یہ ناول پہلی بار اٹھانسو اٹھانسی میں چار جلدوں میں شائع ہوا اور یہ ناول تقریبا دھائی ہزار صفات پر مشتمل ہے سرشار نے جب لکھنے کا آغاز کیا تو اس وقت تک عدب اور سماج کا بڑا گہرا رشتہ وجود پا چکا تھا چنانچہ فسانہ اعزاد بھی لکھنوں کی تہذیبی اور معاشرتی زندگی کی تصویر کشی جو ہے وہ کرتا ہے شفیق الرحمان اپنے تحقیقی مقالے اردو ناول میں تقنیق کے تجربات میں لکھتے ہیں سرشار نے بہت خوبی کے ساتھ لکھنوں کی سماجی اور معاشرتی زندگی کی اقاسی کی ہے دوستو اس ناول کی مقبولیت کا مدار لکھنوں کی تہذیب اور معاشرت کی اقاسی پر ہے سرشار نے اس ناول میں بے شمار واقعات بیان کی اور بے شمار کردار ہیں سرشار نے لکھنوں کی تہذیب اور معاشرت طرز زندگی اور رجحانات کو بڑے ذریفانہ انداز میں بیان کر کے لکھنوں کی تہذیبی زندگی کو زندہ و جعویت کر دیا ہے اس حوالے سے سید محمد زفر اقبال اپنے تحقیقی مقالے اردو میں تہذیبی ناول کی روایت میں لکھتے ہیں فسان اعزاد بنیدی طور پر ایک تہذیبی ناول ہے جس میں لکھنوں کی تہذیب اور معاشرت کی جیتی جاکتی تصویر کشی کی گئی ہے سرشار کے اس ناول پر مختلف شخصیات کے ایسا لیپ کے اثرات نظر آتے ہیں سرشار نے جس عدبی ماحول میں آکھیں کھولیں وہ دور مرزر جبلی بیک سرور کی لچے دار نصر تخیلی قصہ گوئی اور الفاظ کی رنگینی کا سنہرا دور تھا فسان اعجائب کے اسلوب کا اثر ہمیں فسان اعزاد پر بڑا واضح نظر آتا ہے سرشار کے اسلوب میں انفرادیت بھی ہے اور مرزر جبلی بیک کی تقلید بھی ہے سرشار کے ہاں سرور کسی پرتکلف نصر موجود ہے مگر سرشار کے ہاں نصر میں شگفتگی اور روانی سرور کی نسبت زیادہ ہے ڈاکٹر شہاب زفر آزمی اپنی کتاب اردو ناول کی احسالیب میں لکھتے ہیں اس طرح سرشار کی نصر میں تقلیدی اور تخلیقی دونوں انداز پیدا ہوئے جہاں تقلیدی انداز ہے وہاں سرشار پر صاف طور سے رجب علی بیک سرور کے اسلوب کی جھلک دکھائی دیتی ہے دوستو سرشار کے اسلوب کو سمجھنے کے لیے ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے سماعت کیجئے گا سہر کاظب کے وقت مرغ بہنگام نے گربہ مسکین گربہ مسکین کی آہٹ جو پائی تو گھبرا کر ککڑکڑوں کی بھانگ لگائی اور ہمارے حبیب دکی کا رس صبح نفس جو سرشام سے لمبی تانے میٹھی نیند سو رہے تھے یہ آواز خوش آئند سنتے ہی کل بلا کر اٹھ بیٹھے ادھر آنکھ کھلی ادھر باچیں کھل گئیں دیکھتے کیا ہے کہ عبر نوبہار نصیب مشکبار نے تمام شہر کو نمونہ گلزار بنا دیا ہے سرشار کا کمال دوستو یہ ہے کہ زندگی جیسی وسیع شاہ کو ناول کے محدود پلات میں بڑی خوبصورتی سے سمو دیا ہے وہ چیزوں کی بجائے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں ناول کے پلات اور واقعات میں ہمیں کوئی ربط اور تسلسل نظر نہیں آتا وہ بس زندگی کی بے شمار رنگین تصاویر دکھاتے ہیں وہ دراصل اس نظریے پر عمل پیرا ہے کہ ناول دراصل زندگی کی پیشکش کا نام ہے ناول میں بیانے تقنیق کا استعمال کیا گیا ہے اور سیغہ واحد غائب میں ناول کو تحریر کیا گیا ہے ناول کی تقنیق کے بارے میں ڈاکٹر شہاب زفر آزمی اپنی کتاب اردو ناول کی اسالیب میں لکھتے ہیں یہ کچھ اس طرح سے بکھرا اور پھیلا ہوا ہے کیسے داستان اور ناول کی درمیانی کڑی کہنا چاہیے تقنیق کے اعتبار سے اس کا پلات داستانوں سے مشابہ ہے لیکن اس میں ناول کا بنیادی وصف پایا جاتا ہے فسانِ ازاد ایک تحذیبی ناول ہے اور اس میں عوض اور خاص طور پر لکھنوں کی تمدنی زندگی اور کلچر کی جھلک ملتی ہے پتنگ بازی، بیت بازی، بٹیر بازی، تیراکی، بسند کا میلہ، محرم لکھنوں کی شادیاں، بازار، کھانے، لباس، غرض اس معاشرے کا کوئی پہلو ان کی اقابی نظروں سے بچ نہیں سکا وہ اس انداز میں اس دور کی سماجی، تحذیبی اور تمدنی زندگی کے مناظر بیان کرتے ہیں کہ وہ منظر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے شادی کا ایک منظر اور رسمیں جو ہے وہ اقتباس میں سمات کیجئے گا ساس نے خلتیں بیش بہا دیا اور گلے میں موتیوں کا ہار ڈالا اب نبات چنوانے کی رسم ادا ہوئی ڈومنی نے کہا حضور اب تو نبات چنوائی جائے دلہن کے شانے گٹنے ہاتھ وغیرہ پر مصری کی چھٹی چھٹی ڈلیاں رکھی گئیں اور جک جک کے دلہاں نے کھائیں سالیاں دلہاں کو چھیڑ رہی تھی کس نے چھٹکی لی کس نے گدی پر ہاتھ پھیرا یہ بیچارے ادھر ادھر دیکھ کر رہ جاتے تھے دوستو سرشار کے اس علوب کا ایک اہم پہلو ذرافت بھی ہے ان کی ذرافت میں تنز کم اور مزاہ زیادہ ہے مزاہ میں گہرائی نہیں وہ مزاہیہ کرداروں کے ذریعے مزاہ تخلیق کرتے ہیں سرشار بعض اوقات مزاق سے پھکڑپن کی حد تک اتر آتے ہیں سرشار پورے ناول میں جہاں جہاں سنجیدگی اور مطانت کا مظہرہ کرتے ہیں وہاں بے ساختہ اس کتاب کو بند کرنے کو دل کرتا ہے بعض ناکی دین کے نزدیک ناول کا سارا زور سرشار کی بزلہ سنجی مزاہ شگفتگی اور بے پر کی اڑانے میں ہے ناول کی سب سے بڑی کمزوری بیجا توالت ہے مگر در حقیقت سرشار نے اس ناول میں اپنی قوت مشاہدہ اور مصورانہ صلاحیت کی بدولت اس دور کی معاشرتی زنگی کے تمام پہلوں کی اکاسی کر کے ہزاروں صفات میں اس تہذیب کو زندہ و جعویت کر دیا ہے سرشار کے اس ناول میں افراد کی بھیڑ ہے واقعات کی کسرت کے باعث ہر طبقے سے وابستہ افراد ہمیں اس ناول میں نظر آتے ہیں سرشار کے کرداروں میں مستورات سے لے کر کسبیاں ڈومنیاں اور نواب کے ساتھ ساتھ خوجی جیسا فطری طور پر نہ ہموار شخص بھی موجود ہے خوجی اپنے معاشرے کے خاص طبقے کی نمائندگی کرتا ہے اور اردو عدب کلا زیوال کردار ہے خوجی کا حلیہ بیان کرتے ہوئے سرشار لکھتے ہیں قد کوئی آدھ گز کا ہاتھ پاؤں دو دو معاشرے کے ہوا ذرا تیز چلے تو لا پتہ ہو جائے مگر بات بات پر تیکھے ہوتے جاتے ہیں کسی نے ذرا ترشی نظر سے دیکھا اور حضرت نے کرولی سیدھی کی راہیلہ بی بی اپنے تحقیقی مقالے اردو ناول میں نفسیاتی شعور میں خوجی کے کردار کے بارے میں لکھتی ہیں نرگسیت کا شکار خوجی اپنے آپ کو ہر نقص اور عیب سے بلند تصور کرتا ہے اسے اپنی کمزوریوں اور خامیوں کا ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوتا دوستو خوجی کا کردار دراصل خود پسندی اور بے عملی کے شکار افراد کا ایک نمائندہ کردار ہے یہ کردار ایسا سے کمتری کا شکار ہے خوجی شگفتہ بیانی اور لاوبالی پن کی وجہ سے پورے ناول پر چھایا رہتا ہے فسان اعزاد دو مرکزی کرداروں اعزاد اور خوجی کے گرد گھومتا ہے اعزاد ایک غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل ایک دستانوی سا کردار ہے حسن آرہ پر فریفتہ ہو جاتا ہے حسن آرہ آزاد سے اس شرط پر شادی کرنے کی تیار ہوتی ہے کہ وہ ترکوں کے ساتھ لشکر سلام میں شامل ہو کر رومیوں کے خلاف لڑے اور کامیاب لوٹے روسیوں کے خلاف لڑے اور کامیاب لوٹے تو وہ حسن آرہ آزاد سے شادی کر لے گی آزاد ایک رنگین مزاج اور حسن پرست شخص ہے اور اپنی حسن پرستی کے باعث وہ دشت و بیاباں کی خاک چھانتا رہتا ہے اس کے علاوہ حسن آرہ محذب پڑی لکھی سنجیدہ خاتون ہے سرشار کے تصورات نصمہ کی نمہینگی کرتی ہے معاشرتی تبدیلی کی خواہش مند ہے حسن آرہ کی بہن سپہرہ آرہ دلچسپ کردار ہے شوخ اور شرارتی ہے سریعہ کا کردار زندگی سے بھرپور ہے اور سریعہ کے کردار کے ذریعے ہی سرشار نے جنسی جذبات کی تکمیل کو جاگر کیا ہے تکمیل کی اہمیت کو جاگر کیا ہے اور بے جوڑ شادی کے مسئلے کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے آج کے اس لیکچر کا اقتطام ہم کیسرا ناہید کے اس بیان پر کریں گے جو کہ ان کے تحقیقی مقالے اردو ناول کی احسانی بے بیان سے لیا گیا ہے لکھتی ہے کہ جہاں تک انشاہ پردازی اور اسلوب بیان کا تعلق ہے بلا خوف و تردید کہا جا سکتا ہے کہ اردو کے ناول نویسوں میں خواہ سو عوام میں سرشار کے برابر کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا ہے شکریہ